الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اللذین اصطفاء خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجدبہ واصحاب الانبیاء اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدات زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقول لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفز لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنهو كان للاوابين غفورا اور تمہارے فروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں وال کے ساتھ برائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑاپے کو پہن جائیں تو ان کو افتک نہ کہنا اور نہیں انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ عدب کی بات کرنا اور ان کے آگے اے جو نیاز مندی کے ساتھ چکے رہو اور ان کے ہاتھ میں یہ دعا کرو اے فروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت اور پیار سے پالا ہے تو بھی ان کے ساتھ شفقت والا محمدہ فرما جو کچھ تمہارے دنوں میں ہے رب العالمین بزرگان مخترم بیدران عزیز اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان عمید کی سورہ بن اسرائیل کی دو آیات کریمہ چوبیس اور پچیس علاوہ کی ہیں اور ترجمہ بھی بیش کیا ہے ان آیات کے پریمہ کی روشنی میں آج مستغو ہوگی خالقی کائنات نے آیت نمبر چوبیس بلکہ آیت نمبر تئیس میں سب سے پہلے اپنا حکم بیان فرمایا اللہ تعبدو اللہ ایجہ یہ اللہ کا حق ہے اور حقوق اللہ سے مطالق آپ پچھلے کئی مہینوں میں مفسر گفتگو سنٹکے حالیہ کچھ جنہوں میں حقوق اللہ باز سے مطالق میں نے گفتگو شروع کی ہے اور اسی سلسلے گفتگو آج بھی ہوگی یہ آیت کریمہ جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں سب سے پہلے رب العالمین نے اپنا حق بیان فرمایا اللہ تعبدو اللہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی لفظ تعبدو عبادت سے ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور عبادت کا لفظ سننے کے بعد اس کی پوری حقیقت ذہن میں آ جانی چاہیے کہ عبادت کی تمام قسمیں ان کا حق دار صرف اور صرف اللہ ہے عبادت صرف رکو سجدے کا نام نہیں یا روضہ رکھ لینے کا نام نہیں یا زکاة اور صدقہ و خیرات کی شکل میں مال نکالنے کا نام نہیں یہاں جو عمرہ کرنے کا نام نہیں یہ چند معروف عبادات ہیں قرآن کریم کے اندر لفظ عبادت جب بھی آئے گا اس کی تمام فروعات اور تمام شاکھیں اس کے اندر آ جائیں گے آٹھویں صدی کے لگ بھاگ اب سے تقریبا چھ ساڑھے چھ سو سال پہلے ملک شام میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن قیم رحم اللہ تعالی یہ علامہ ابن تینیہ کے شاکر سے شاکر تو ان کے اور بھی بہت سے ہوئے ہیں لیکن علامہ ابن تینیہ کے علوم کی نشر و اشار اور ان کی سوچ اور فکر کی تبلیغ جس قدر ابن قیم نے کی ہے اس کی مثال دوسرے دلمزہ سے نہیں ملکی انہوں نے ایہا کا نابد و ایہا کا نستعین پر کتاب لکھی دو جلدوں میں کتاب ہے اس کتاب میں عبادت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحم اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے لگ کر دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عبادت کیا ہے کاش کہ آپ حضرات سارے کے سارے ہر بھی جبان سے واپس ہوتے ہیں جس محنت سے جس لگن سے جس چاہت سے آپ نے خود یا آپ کے والدین نے آپ کو انگریزی جبان سکھائی اور پڑھائی کاش کہ ان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا عربی جبان سے بھی پس مناسبت پیدا کرائی ہوتی اے کاش اے کاش پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسی کوئی صورت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ کوئی ایسا حاکم بھیج دیں جو اللہ کے دین کا بافہ دار ہو تو پھر اس ملک کے نظام تعلیم میں وہ تبدیلی لائیں اور مسلمان کو اسلام کی زبان سمجھائیں اسلام کی زبان سیکھنے کی تعلیم دیں تو پھر ہر بچہ اور ہر مرد اور ہر شہری اور عردی آتی عربی زبان سے واقعی رکھنے کے بعد اللہ کتاب سے واقع ہو جائے گی اور پھر پکا مسلمان بنیں لکھتے ہیں العبادت عبارت عن الاتقاد بالشعور بان للمعبود سلطت غیبیت یقدر بہا عن النفع وزرر فکل دعائن وصنائن وتعظیمن ینشہ من حاضل اعتقاد فعی عبادت عبادت ایک سوچ کا نام ہے اب غوثت نہیں ہے ایک سوچ اور فکر کا نام ہے ایک نظریہ کا نام ہے بان للمعبود سلطت غیبیت جو ذات معبود ہے اس کو غائبانہ ایک طاقت اور قدرت حاصل ہے اور اس طاقت اور قدرت کے ذریعے سے یقدر بہا عن النفع وزرر وہ پوری کائنات کے نفع ونقصان پر قدرت رکھتی ہے اس غیبی قدرت اور طاقت کے ذریعے سے نفع ونقصان کا مالک کی مالک ہے وہ پھر فرماتے ہیں فَقُلُّ دُعَائِن وَسَنَائِن وَتَعظیمن ہر دعا جو اس تصور کے ساتھ مانگی جائے گی جس سے مانگی جائے گی اس کے بارے میں یہ تصور ہوگا کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں وہ سلطت و نفعیبیت اس کو غائبانہ طاقت حاصل ہے اگر وہ اس کی حمد و سنا کرے گا اور اسی نظریہ کے ساتھ کرے گا کہ جس کی میں حمد و سنا کر رہا ہوں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کو غائبانہ طاقت حاصل ہے نفع ونقصان کی اور اس کے لئے جو تعظیم بجاہ لائے گا اسی نظریہ تصرف تحقید کے ساتھ جس ذکر کی تعظیم بجاہ لائے رہا ہوں اس کو غیبی طاقت حاصل ہے مصران کا طور پر آپ پسجد میں آتے ہیں جو تو سمیت نہیں آتا کہ اسی تعظیم کرتے ہیں یہ سمیتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ وہ ہے جو غیبی طاقت کا مالک ہے قرآن یقین کو زمین پر نہیں پھینکتے اس نظریہ کے ساتھ ہے کہ یہ عورات کا مجموعہ لیکن اس کی نظفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور وہ اللہ جو غیبی طاقت کا مالک ہے اور نفع ونقصان کا مالک ہے غیبانہ قدرت کے ساتھ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دعا ہے یا سنا ہے یا تعظیم ہے یم سوڑن حاضل اعتقاد اس عقیدے کے تحظہر ہوگی فاہیہ عبادت ہے اس کا نام تک عبادت ہے نواز کیا ہے ایک تعظیم ہے ہاتھ بانھ کر کھڑے ہوتے ہیں ایک نادیدہ ذات کا سامنے جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ذہن کا نظر ہوئے گا ایک بہت بڑی طاقت ایک بہت بڑی ذات ہے جس کا سامنے میں یہ تعظیمی افعال بجا دا رہا ہے کبھی چھپتا ہے کبھی پیشانی زمین پر رکھتا ہے یہ ایک تعظیمی آمل ہے اس کے حکم کے مطابق کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے اب جھوک جاؤ تو جھوک گئے کہا کہ پیشانی زمین پر رکھو تو پیشانی زمین پر رکھ لی یہ نہیں کہ ہمارے رنگو سے ہمارے قیام سے ہمارے سجون سے ذاتی باری اس کی قدرت میں اضافہ ہوتا ہے وہ تو اپنے بندوں سے انتصال حکم حکم کے تعمیر کرانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو میری بندہ مطابق جو میں کہو گا وہ کرے گا اسی طریقے سے روضہ رکھواتے ہیں شخد گرمی کے موسم کند تنہائیوں میں شخد پیاس کے اندر پانی نہیں پیتے کیا ہے؟ وہ ایک غیاربانہ طاقت کی مالک جو ذات ہے اس کا تصرف ذہن میں رکھ کر اگر میں نے ایسا کیا تو اس کو تو سب پتا ہے اصل نام روضہ نہیں اصل نباز نہیں یہ دوسری چیزیں نہیں اصل وہ شعور ہے اس احساس اور شعور کے ساتھ یہ سارت تازینیہ فال بجائل آجاتے ہیں اس کا نام عبادت ہے اور بہت خوصورت بات کہیے ابن قیم نے تو سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے حد بیان فرمائے اللہ دابدو اللہ علیہ عباد میرے سوا کسی اور کی نہیں کرنی میرے سوا کسی اور کو غیاربانہ طاقت کا مالک نہیں سمجھنا غیاربانہ نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھنا خیر و شر کا مالک نہیں سمجھنا غیاربانہ پکاروں کا سننے والا نہیں سمجھنا دعاوں کو قبول کرنے اور مرادیں پورے کرنے والا کسی کو نہیں سمجھنا غیاربانہ طور پر آپ کے اندر باہر ظاہر باطن سے واقف دل کرازوں کا جاننے والا نہ کوئی ہے نہ کسی کو سمجھنا ہے یہ سوچ یہ نظریہ یہ عقیدہ یہ عبادت ہے اس کے ذہن میں یہ ساری شاہ ہیں کبھی روزے کے شکل میں آ جاتی ہے بوک پہ آپ پرداز کرنے کبھی زکاة کے شکل میں ہے لیکن زکاة آپ جب پورا حساب کرتے ہیں پائی پائی کے حساب کرتے ہیں کس نظریہ سے کہ جس کے لئے یہ مال لکا رہا ہوں وہ جانتا ہے اس کو میرے مال کا بھی پتا ہے میرے حساب کا بھی پتا ہے تاصل وہ ہے وہ سوچ وہ عبادت ہے بہت خوبصورت بات کہی میں تلیم ہے خدا کی قرب و میں اتنادہ یہی معاملہ یہی سوچ کسی مخلوق کے اللہ کی ذات کا سواق کسی اور کلی رکھتی جائے کہ اسی عبادت آئے گی اسی نظریہ سے آپ کسی قبر پر چلے جائیں کسی مقبرے پر چلے جائیں اور یہ کہیں کہ صاحب قبر کو ایک غیبی طاقت حاصل ہے ہمارے حالات پر نفع نقصان کی قدرت حاصل ہے اور اس کا ہمارے ظاہر بہادر کے پوری خبر ہے یہ اس ذات کی بات ہو وہاں جا کر آپ کچھ بھی نہ کریں نہ چادر چڑھائیں نہ نیاز دیں صرف کھڑے ہو جائیں اس نظریہ کے ساتھ جس کی بات ہوگی تو سب سے پہلے تو خالق کائنات نے اپنا حق بیان فرمائے اللہ کرے کے یہ بات سمجھ میں آگئی ہو مجھے اللہ نے جتنی استعداد اور صلاحیت بخصی ہے کچھ سمجھ نہیں کی اور سمجھ کر پھر اس کو معاف زمیر کے اظہار کرنے کی میں نے پوری کوشش کی اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی اللہ میرے ظاہر باطن سے بات کر اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہو لیکن یہ بات میں جلتے ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ ہر قسم کی غیبی طاقت کا مالک اور نفع نقصان کا مالک اور متصرف نمود صرف اللہ ہی ہے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے پہلے بھی نمی کے زمانے میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں تھا اور اب مجھے کچھ حالات سے واسطہ پڑھا کہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے تفسیر میں ذکر کروں دوسرے نمود پر رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے انسان کے مام باق پہا بیان کرنا تماموں تر انسانی طبقہ عام انسان ہوں یا قریب رشتدار ہوں ان سب کا ذکر باد میں ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنا مخلوق بیان کرنے کے فوراں بعد انسان کے مام باق پہ ذکر باد اور اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اس انسان کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کو بنا کر آسمان سے زمین پر نگر آیا اور نہ ہی جڑی بونیوں کی طرح درختوں کی طرح زمین سے اگایا ہے اس کو پیدا کیا اور اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے مام باق کو بنایا وجود اللہ نے بخشا لیکن اس کے وجود کو دنیا میں ظاہر کرنے اور اس کی تربیت کرنے اس کی دیکھ بھال کرنے کا ذریعہ اس کے مام باق کو بنایا ہے کس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اس کے مام باق پر کسی انسان کا اتنا بڑا حق نہیں جتنا کہ مام باق پر نہ کسی استاد کا ہے نہ کسی پیر کا ہے اچھی طرح سمجھ لیں اگر کوئی شخص آپ کو یہ سرم دیتا ہے وہ گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ دین کا مزاج نہیں جانا یہ قرآنی فیصلہ ہے یقیناً استاد کا بھی حق ہے اپنے مرشد کا بھی حق ہے سب حقو ہیں کسی کا انکار رہی لیکن سب سے بڑا حق اس مخلوق کے اندر انسان پر اس کے مام باق پر ہے پیدا اللہ نے کیا اور دنیا میں ظاہر ہونے اور وجود میں آنے کا ذریعہ مام باق پر ہے یہی وجہ ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا آ کر پوچھا یا رسول اللہ ما حب الوالدین علا والدین ماں باق کا اولاد پر کیا حق ہے قالا ہما جنت کو جنت کو نہ رو ماں باق کا کیا حق ہے یہ تحرینے جنت بھی ہیں یا جہنم ہیں خدمت کر لوگے تو جنت بچلے جاؤ گے نہیں کروگے بسرور بھی کروگے تو جہنم دازلیں ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں سرنہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بِذَرْ رَبِّ فِي رِزَلْ وَالِدْ وَسُفْتُ الرَّبِّ فِي سُفْتِ الْوَالِدْ رَبْ کی رضا باق کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراض بھی باق کی ناراض نکل کروگی اس میں تفصیلیں ہیں آگے مشاہ اللہ وضا حضی ہوگی خدا نہ خاصتہ کسی آدمی کا باق گمراہ آدمی ہے وہ کہتا ہے چوری کر کے لاؤ ڈاکے مارو ماننا یہاں پہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے اس موقع پر باق کی بات نہیں مانی کیوں باق سے اوپر ایک اور ذات ہے اس کا حق ہے اور وہ ہے اللہ مانا باق دادا دادی نانا نانی کسی بھی انسان جس کی بھی خدمت کرنا آپ پر لازمی ہے جس کا بھی آپ پر حق ہے اس کا حکم مانتے ہوئے اللہ کا حکم نہیں توڑنا کہ ان سے اللہ کا حکم پر ہے چنانچہ حدیث بعد میں اللہ تعطل مخلوق فی ماسیت الخالق انما تعطو فی المعروف کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کو ناراض کر کے وہ مخلوق مواب ہو استاد ہو پیر ہو یا کوئی اور کسی اور کو راضی نہیں کر سکتے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نزاہ سب سے پہلے ہوگی اس کی رضاہ کے اندر پھر ان کی رضاہ کہ آخر ماں بعد کا حد اس نے بیان کرنایا اس نے بیان کرنایا اس کے حکم کو مطابق تو پھر یہ ساری خدمتیں ہو رہے ہیں ورنہ ان کو ہوتا ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ نام محاق کا حضیم یافتہ قومے وہاں ماں باپ جب پڑے ہو جائیں تو ان کیا سلوک ہوتا ہے کیا ان کے مزم میں یا ان کے آئین اور دستور کے اندر اس قسم کو شک موجود ہے کہ ماں باپ پڑے ہو جائیں تو پھر ان کی خدمت کرو جیسے اسلام کی تعلیم ہے یہ پاکیزہ تعلیم میرے دوستو جس اسلام کی تعلیم سے آج ہم پاک رہے ہیں جس اسلام کی تعلیم سے آج کا مسلمان بیدار ہو رہا ہے بھاگ بھاگ کر یورپ کے تہذیب اور اس کے دور و طریقوں للچائی لذروں سے دیکھتار اس میں گزنے کوش کر رہا ہے خدا کی قسم اسلام کی تعلیم میں جو رحمت ہے جو پیار ہے جو شفقت ہے جو انسان کے لیے رہت ہے جو عزور کی ہے اس کی کوئی نظیر بھی دنیا کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا ہمارا چیلنس ہے ابھی یہی آیت آپ کے سامنے ہے فرمائے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَلْ قِبَرَ اَحَدْهُمَا اے انسان ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر بالفر بڑھاپے کو پہن جائیں دونوں تیرے سامنے تیرے ماں باپ پوڑے ہو گئے یا کوئی ایک ان میں سے یعنی ایک فوت ہو گیا ہے اتفاق سے اور دوسرے زندہ اور اپر آپ کے کے مرضے کو ہونے گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ یہ اسلام کی تاریخ ہے ان کے سامنے زبان کھولتے وقت ایسا انداز ہی اتیار نہیں کرنا کہ ان کے دل پر چھوٹے گئے مثلاً ماں باپ نے کوئی باپ کہی فنا کام کر دل نہیں مانتا کرنے کو تو اپنی رنجش اور ناراضی اگرار کرتے گا اف یعنی یہ کیا بات کہتی اللہ نے اس سے بھی بنا کرنا ماں باپ نے کہا فنا کام کر اس کی مجازت ہے وَلَا تَنْحَكُمَا کوئی چھڑکنے والا انداز اتیار نہیں کرتے وَقُلْ لَهُمَا بَوْلًا قَرِيمًا جب بھی بولنا ان کے سامنے تا نرمی کے ساتھ پیارت کے ساتھ گفتگو کرتے یہ ہے خاندی کائنات کی تعلیم یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کسی مولوی کی بات نہیں اس رب کی بات ہے جس نے آسمان سے قرآن نازل کی امجیل نازل کی زبور نازل کی اس نے قرآن نازل کیا اس رب کی بات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا نیسا علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا دعوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائیو اسی رب کا کنام ہے اس کا نام قرآن نازل کیا اور پھر اس سے مزید قرآن نازل با وَقْفِذْ لَهُمَا جَلَاحَ الظُّلُّ جب مام باپ کہ سامنے تم جوانی کو پہنچ جاؤ تو سینہ تام کرم کے سامنے لب چلو اکڑ کرم باپ چلو عاجزی اور انکساری کے کندے جھگا کر چلو جیسے کہ اپنے ایک استاد کے سامنے ایک مرشد کے سامنے ایک پیر کے سامنے یا حاکمِ وَرْتْ کے سامنے سینہ تام کرنا ہی کھڑا ہوتا گلن جھگی ہوتی ہے وَقْفِذْ لَهُمَا جَلَاحَ الظُّلُّ عاجزی کے کندے جھگا کر رہو لیکن یہ جو عاجزی ظاہر کر رہے ہو اللہ فرماتے ہیں دل میں قطورت اور میل نہ ہو مِنَا الرَّحْمَة دل کے اندر بھی پیار ہوں کے لئے یعنی یہ جو عاجزی اختیار کی جا رہے ہیں یہ اتنا ہی پیار اور شبتوں کے لئے ہو اتنا ہی محبت دل کے اندر موجود ہو یہ نہیں کہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے وقتی طور پر انسان خاموش تو ہو گیا لیکن دل کے اندر بغض اور بیر ہے خدا کی لانت پڑتی ہے اس انسان پر اس لئے اللہ کے نبی خوما جنت کو انار ہو گئے تیرے ماں باپ یاد کر یہ جنت ہیں یہ انار ہیں آگ ہیں ان کے حقوق کو پہچانوں گے تو جنت بن جائیں گے نہیں تو آگ ہے آج ہمارے محاصر میں بے سمار بے تدالیاں میں سے ایک بڑی بے تدالی کی ہے کہ اولاد نا فرمانے حدیث جبریل حدیث ایک کتاب میں ایک مشہور حدیث ہے اس کو بالعموم محدثین کتاب کی شروع میں لاتا ہے صاحبِ اسکات میں اس کو بالکل شروع میں لائے ہیں کتابِ ایمان عبداللہ حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں حضرت ابو حریرہ بھی مشہور رواد فاروقعظم سے بینما ہم لوگ بیٹھے تھے حضور کی خدمت میں غور سے سنیے اس حدیث کو اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے آکر بیٹھے تھے شدید و بیاضی سیاد کو سا سترے اجلے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پر سفر کے آثار نہیں تھے کہ دور سے چل کر آیا ہو تو گرد و گبار ہوتی ہے جیسے ابھی ساتھ والے مقام سے نکل کر آیا ہے نہ دو کر اور سیاہ کالے بالوں والا بلکہ جوان لیکن لا یارفو من لا حضن تھا ان جان ہم میں سے کوئی اس کو پیچانا دلائی تھا اب پڑوس کے محلے کا آدمی ہو تو ہر ایک پیچانتا ہے دور سے چل کر آیا ہو تو گرد و گبار کا اثرات ہوتے ہیں پیچان نہیں کوئی سکی تو پیچان نہیں ہوئی ایک عجیب سی صورت آتا ہے آتا ہی حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اس روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے سلام بھی نہیں دیا آتا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ہم نے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا جو ایک بے عدلی کا انداز تھا لیکن ہم بول نہیں سکتے تھے ہم لوگ سمجھے بات محفلتی امام نبیہ بیٹھے ہوں بزرگ بیٹھے ہوں قصہ میں بے بار کو گفتگو نہیں کرتا گفتگو اول تو کرنی بہت کم لیکن کرنی ہے تو بڑی شائد سکی کے ساتھ پہلے توڑنا ہے پہلے بولنا ہے محسوس کی اس زمانے یہ جدید تحضیب اور جدید تعلیم میں میرا جانتی تجربہ میں ناکہ سلم رکھنے بعد انسان لوگ کو تو گفتگو گذنی کا صدیقہ بھی خدا کی قسم بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنے کا انداز بھی نہیں کہ مسئلہ کیسے پوچھیں اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم گریجویٹ ہیں لیکن دین کا مسئلہ پوچھنے کا بھی صدیقہ نہیں بڑے سوڑے کی تنیز نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں کہاں بیٹھے ہیں مارے عروس پروس میں دائیں دائیں کون بیٹھا رہے ہیں گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے جن مدارس کی دشمنی جن کی عذابت جن کا گرز اور بیر آج اوپر والی سطحوں کے اندر موجود ہے اور دانت پیس رہیں کہ کس طرح ان کا وجود مٹا دیا جائے خدا کی قسم ہمیں کچھ اس قسم کے منظر اور مدارس ایک اندر دیکھیں ان کالجوں میں ہم یونیورسٹیوں میں یہ نہیں دیکھیں مجھے واسطہ پڑھا یہ نہیں کہ میں ہم سب ایک مناجنا ہوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تربیت یافتہ تعلیم یافتہ نوجبانوں کو اور مدارس دینیوں کے تعلیموں کو جب دیکھتے ہیں آسمان دنی کا پر مدارس کے طلبہ گردن چکائے اپنے استاد کا سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو بہت مناسب طریقہ سے پوچھنا ہے پہلے اس کو سوچنا ہے کہ گفتگو کیسے گیتے ہیں نہایت عدد اپنے استاد کا جو اسلام کی تعلیم ہے کبھی سنا کے مدارس کے طلبہ نے کبھی محتمین کبھ دفتر میں جا کر توڑ پھوڑ کیا یہ کیا رہو کیا ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے یہ برقات تو آئے دن دنیا دیکھتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم نہ دلائی جائے لیکن خدا کے لیے اللہ اس کے رسول کے احکام سے جنگا حضار کیا جائے ہوشیاب جانور نہ بنائیں آلہ درجہ کے انسان بنائیں اگر اسلام کی تعلیم نہیں سکھائیں گے تو ہوشیاب جانور ہوں گے بس ان کے اندر کتنی ہی کمان ہوگا کمان کیسے کٹھکے جاتا ہے کسی میٹ میں ملازم بن جانے کے بعد دولت کیسے جمع کی جا سکتی ہے لیکن اس کو انسانیت کی پہتان نہیں ہوگا انسانیت کی پہتان سب سے پہلے تو ماں باپ سے تربیت تعلیم ملتی ہے اور اس کے بعد تعلیمی اداروں سے ملتی ہے افسوس کے تعلیم ادارے تو بالکل خالی حصہ اللہ اگر اسی شکل بیدا ہو جائے ایسا تعلیم ادارے قائم ہو جائیں جس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں برابر کرتے ہیں اور دین کی تعلیم کے ذریعے سے ان کی دنیا کی تعلیم کے اندر بھی شائزت کی بیدا حرف کر رہا تھا اس نے گھٹے ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا نبی کی میخ نے بیٹھنا گھٹے ملا کر رہے ہیں یہ بڑی بیعت بھی عربت تحظیمی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ نے نہیں ٹوکا تو فاروق آدم نے کہتا ہے ہم بھول نہیں سکتے تھے کھوڑ رہے تھے اندر نمبر آتا ہے اس نے سوالات شروع کیا اخبرنی عن الاسلام اس روایت کے اندر آتا ہے یا محمد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا ہو سا حضور کا نام جائے کر مجھے اسلام کے بارے بتاؤ تفصیلات چھوڑتا ہوں وقت تھوڑا ہے حضور نے اسلام کے تعلیم بتائی اسلام یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ساہے ہو پھر وہ اخبرنی عن الیمان ایمان کے بارے بتایا ایمان کیا ہوتا ہے حضور نے ایمان کے بارے فرمایا پھر کہتا ہے اخبرنی عن الیحسان بتاؤ احسان کیا ہوتا ہے حضور نے فرما انتا عبداللہ کرنکترہ ہو احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت اس اخلاص کا مظاہر کرو گویا تمہارے سامنے ہیں اگر ایسی قیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے مراد اخلاص ہے اللہ کی عبادت اخلاص کے سروں چوتھا سوال اس نے کیا مدسع اصل اس بات کو سنانے کے لیے ساری روایت میں نے آپ اسے گئے قیامت کا بائی اللہ کے نبی نے فرمایا مَن مَسُولُ عَنَا بِرَا فِعَلَ مِنَ السَّائِلِ جس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے بڑھ کر اس معاملے میں پوچھنے جانے ہیں سمجھائے گی نہیں سوال کس نے پوچھا جبریل نے اور کس سے پوچھا گیا رسول اللہ سے تو حضور نے فرمایا جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ اس معاملے میں سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا نہ تجھے پتا ہے قیامت کا نہ مجھے پتا ہے قیامت کا کب آئے گی اس نے کہا اکبر امارات ہے پھر کچھ نشانیاں بتا دیں یہ بات سنانے کے لیے پھر روایت میں نے آپ سمجھے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں فرمایا نشانی یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی محددین نے اس حدیث کی شرح بیانکتو لکھا کہ قربے قیامت کی نشانی میں یہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ بیٹی جیسی وفادار جنس بھی مالکن بن کر اپنے ماں پر حکم آنی کرے گی حکم چلائے گی کہ ماں جو ہے وہ لونڈی بن جائے گی لونڈی کے حیثیت بن جائے گی اور بیٹی مالکن بن کر اس سانے گفتگو کرے گی لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی اور اس قسم کے نشانات اب زیادہ اور ہیں یہ قیامت کی نشانی ہیں قیاس قلزِ بلستان ہم باہر براد فارسی کا مصرم نے آپ کے سامنے ذکر کیا میرا بانگ ایسا ہے تو بھر باہر کا اندازہ خود کر لگا لیجئے کہ بیٹی جیسی وفادار اور قابدار جنس بھی نافرمان ہو جائے گی تو بیٹوں تو ویسے ہی سرکھاس ہوتے ہیں آپ حضرات کو خدای سب واسطہ نہ ڈالے کسی سے ہم ایک ایسی جگل وفادار بیٹے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر آدمی رجوع کردہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آ کر پوچھتے ہیں اپنے گریل پریشنیں ذکر کرتے ہیں اولاد کی نافرمانی کو ذکر ہوتا ہے بے شمال دفعہ خدا قسم جب لوگ اپنے اولاد کی نافرمانی رکھتے ہیں تو ایک عجیب سی درد ہوتا ہے دل کے اندر کڑھ پیدا ہوتی ہے کیا ہوگا ماں بعد اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں اولاد کی بلائی کے لیے ان کو تعلیم دلانے کے لیے ان کو عالی منظر پہنچانے کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ جب جوانی کے حدود میں قدم رکھتے ہیں بالغ ہوتے ہیں تو پھر وہ اتنے سرکش کتنے نافرمان کتنے بدتمید ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کون کیا دور ہو اس اولاد کی خاطر انسان کیا کیا نہیں کرتا بعض اوقات ناجائز ہتکنڈے بھی استعمال کرتا ہے مال کمانے کے لیے اولاد کو راحت دینے کے لیے دوسروں کا حق مارتا ہے وارسوں کا حق مارتا ہے اولاد کو راحت پہنچانے کے لیے لیکن جس کے لیے اپنی آخرت خراب کی تھی جس کی دنیا آباد کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے اپنی دنیا میں برواب ہو گئی اللہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے کندے جھگا کر رہو لیکن دل کے اندر نفرت قدورت نہ ہو دل کے اندر بھی شکت اور پیار ہو اور آخری جملہ وَكُرْرَبْ بِرْحَامُمَا عَقْمَارُ بَيَانِي سَجْوَي یعزیب سا جملہ ماں باپ کے لیے دعا یوں کرو بہت سے سنو نوجوانوں خاص طور پر جن کے ماں باپ زندہ ہیں غنیبت سمجھو پل پل خدا کی رحمت سمجھو لکو تو میں کیا پتہ کہ جب یہ نہیں ہوں گے پھر کتنا خرام حسوس کرو گے جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اگر ان کے پاؤں دھوکر پیئیں تب بھی کم ہے ان سے پوچھے جن کے ماں باپ نہیں اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لئے یوں دعا مانگو یا اللہ ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی پیار کر جیسے بچ پر میں یہ مجھ سے پیار کرتے تھے کیا خوبصورت تعلیم ہے سکھا بھی رہا ہے اللہ کہ مجھ سے مانگو اپنے ماں باپ کے لئے ہمیں تو یہ بھی صلیقہ نہیں تھا کہ ماں باپ نے کیسے دعا مانگو اس جملے کے اندر ایک خاص نقطہ ہے جو آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں بسپن میں چھوٹی عمر میں گوھر میں بچہ ماں پر پشاپ کر دیتا ہے کپڑے گندے کر دیتا ہے لكنہ آپ کو دھوتی ہے ایسا ہے کہ نہیں جب وہ بچہ پشاپ کر دیتا ہے تو کیا اس بچے سے ماں کو نفر دھو جاتی ہے وہ اس کے کپڑے گندے کر دیتا ہے نفر دھو جاتی ہے جب دھو رہی ہوتی ہے تو نفر دھوتی ہے اس کو وہ صافے تو تب بھی پیار ہے گندہ ہے تو تب بھی ماں کو پیار ہے اللہ یہ سبب دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے لئے دعا اللہ سے یوں مانگو یا اللہ تو بھی ان سے ایسا ہی پیار کر جو ہر حالت میں مجھ سے پیار کرتے تھے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ بوڑے ہیں اور صحابی پراش ہیں اور ان کا پشاک پاکانہ بستر پر نکلتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے ساکرتا ہوں دو دا کیا میرا یہ عمل اس عمل کا کبارہ بن جائے گا جو بچپن میں میرا پشاک پاکانہ نے اندھویا اللہ کے نمی فرمائے نبی اس لیے کہ تیرا پشاک پاکانہ دوتے بھر تیرے ماں بات کے دل میں اس وقت پہ جس طرح پیار موجزن ہوتا تھا کھٹے مرتا تھا تو بلک بلا شبہ اپنے باپ کے نجاست ناپاکی دھوتا ہے لیکن وہ پیار نہیں مجھے کر سکتا اپنے باپ کے لیے ایسی خوبصورت تعلیم پھر میں ایک کام کا نوجبان ہوں سے اپنے ان دوستوں سے پوچھیں جن کے معبار نہیں ہیں ان سے پوچھیں کتنی کمی محسوس کر رہے ہو ہم سے پوچھیں کون ہم کتنی کمی محسوس کر رہے ہیں میں نے جب گھر جانا ہوتا والدہ کو اطلاع دے دیتا ہمارے والد صاحب اللہ جانت تنسیم کرے بہت خاموش مزاج سے بہت کم بولتا تھا سارا دن ان کا کام سوائے قرآن کریم کی تلاوت کو اور کچھ نہیں ہوتا تھا گھر کا سارا نظام پوری ذمہ داری والدہ کے ذمہ تھی جب میں نے جانا ہوتا حالانکہ بھائیوں میں بڑا ہوں ایک بھائی کو وہاں سے یہاں بیجھ دی جا کر اپنے بھائی کو لے کر آتا جن دن میں بس میں جانا ہوتا تو وہ بھائی یہاں سے سب میرے ساتھ بس میں جاتا وہاں جہاں جہاں بھی میں جانا ہوتا میرے ساتھ ساتھ ڈیوٹی پر رہتا اور کوئی کام نہیں کرنا بھائی کو ساتھ دی اور واپس یہاں پہنچا کر نجھے جاتا اور جب وہاں پہنچنے کا ٹائم ہوتا تو والدہ مارا گھر بلندی پر ہے بڑا خوصود منظر ہے اپنے گھر کے باہر براندے میں آ کر دیوار پر کھڑی ہو کر آنے والی جو سڑک ہے سڑک کو دیکھتی رہتا اور جب تک میں گھر میں داپنا ہو اس وقت تو وہاں سے بھی مجھ سے کوئی پوچھے اب میرا طول نے انتظار کرتا ہے پوچھو اپنے دوستوں سے جن کی ماں نہیں ہیں اللہ کے نبیر سے پوچھا گیا من احق و بحسن صحابتی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سلسلہ دا حق دار کون ہے فرما امہ کا سمہ من پھر کون ہے فرما امہ کا تیری ماں ہے سمہ من پھر کون ہے فرما امہ کا تیری ماں ہے چوتھے نے اپنے سمہ اباں کا تیرا باپ ہے سمہ ادنا آقا فادنا آقا پھر اس کے بعد جو قریبی بستار ہیں پھر جو قریبی بستار ہیں ماں کا حق اللہ کے نبیر تیر مردوں بیاد کمائے اس لیے کہ بسم کے اندر حملتهمہو بہنن علا بہنن نو مہینے تک اپنے بیٹ کے اندر تھک تھک کر رکھاتے گئی وہ بزار بھو پرہا اور کس تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا پھر دو سال تک تین سال تک اپنا خون پلا دی رہی سخ سردی کے موسم میں بچہ پشاپ کر دیتا تھا خود پشاپ میں لٹ جاتی تھی ستھا کپڑا اس کے نیچے ڈالتے تھے سپس جگہ میں لٹاتی تھی اس دھتی پر اس انسان پر جتنا بڑا احسان اس کی ماں کا ہے کسی انسان کا نہیں ہے لیکن ایسی شرد لیں گی ہیں اور انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوں گے بیٹنے باپ مار کا ماں کو گھر سے نکال لیں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ سے جہاد پر جانے کی اجازت مائی ہے حالات و قرآن سے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ فرمایے کہ مہاں زندہ ہے اس نے کہا مہاں زندہ ہے فرمایے ارزے واپس جا فبیر رحمہ اس کا ساتھ جا رسول اللہ تجھے وہی حجر ملے گا جہاں جانے گا ایک اور صحابی ہیں یمن سے اس نے حجرت کی یمن سے آیا وہی یمن جو آج کر فتنہ کی آمازگاہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے ملا حضور نے فہم اللہ کا آدم بالیمن یمن یمن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو کہنے گا بابا یا میرے ماں باپ ہیں فقالا آزنا کا ماں باپ سے پوچھ کر اجازت لے کر آئے ہو کہنے گا نہیں فرمایے فستہ آزن ہوا جاؤ اور اسے اجازت دے کر آئے ہو فین آزنا کا فجاہت اگر وہ اجازت دے تھا فرجہات کر وَإِلَّا فَبِرْرَحْمَانِ نہیں دیتے تھے تو پھر ان کے ساتھ اسے سنو رحمی خبر آنکھیں اگر ہی بند تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا حصول کیا ہے آفتاب کا اللہ اس کے رسول کے احکام کو دیکھیں ہی نہیں ہاں اس میں پھر میں بیٹھے نہ جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام سنائے جاتے نہیں تو پھر کہاں سے ہی پھر تو وہی بات ہوگی انہوں نے دین کب سیخا جا کر شریف کے گھر میں پھر ایک آلت کے چکر میں امری صاحب کے دفتر میں کیا کہیں احباب کیا کاری نمائن کر گئے پھر ایک آلت کے چکر میں امری صاحب کے دفتر میں مولا ادریس صاحب قامل رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے تفس بخاری میں ایک بڑا سنتگار امیر آدمی میرے پاس آیا رو رہا تھا کہ انہوں نے کہ میں تعویز لینے آیا ہوں تعویز کا لفظ سنکا سمجھا کہ شاید بیمار ہوگا کون بیمار ہے کہ انہوں نے کہا بیمار نہیں حضرت میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے میں ایک سنتگار آدمی ہوں کروڑوں کی میری جائداد ہے اس کو ملکی تعلیمی داروں یونیورسٹیوں پڑھا کر یورپ بھیجا وہاں سے پڑھ کر آیا ہے لیکن اب میرے ساتھ سیدھے وہ مختبو نہیں کرتا اس کے لئے تعویز نہیں یہ پہلے میں سنا چکا ہوں یہ پینتالیس سال پہلے دس سے بخاری میں ہم نے پڑھا تھا مولا اندریس صاحب احمد اللہ تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ بات کرتے تھے حضرت ثانوی کے وجہوں کے مرید اور مسترشد سے اس واسطے مفتگو میں ایسی حکمت باتیں ہوتی تھی میں نے ہمیں کہا چھا سام ایسا کرو یورپ کے جس یونیورسٹی کے اندر اس کو تعلیم دلائیے اس کو پروفیسر کو لکھو کے اپنے شاکل کے لئے تعویز بھیجے وہ کہنے لگے حضرت میں پہلے ہی چکی ہوں میرے زخموں پر اور نمک نہ چھڑکیں ہیں وہیں سے برباد ہو کر آیا ہے پاکستان میں پڑھتے ہوئے کتنا خراب نہیں تھا جہاں وہاں سے ہو کر آیا ہے فرمایا بدبخت آدمی تو اب گرہ کرتا ہے میرے پاس بھیجا ہوتا میں نے خدا اس کے رسول کے احکام پڑھائے اور تو اس کو تمہارے پاں دو کر پینا ساتھ سامنڈا اس کی دنیا بنانے کے لئے تو نے اس کی آخرات بھی برباد کری اپنی دنیا بھی برباد کر گئی اب تعویزیں کے پیچھے پھر دے رہو یہ چیزیں تعویزوں سے ٹھیک نہیں ہوتی یہ تو ایک مثال میں نے عرض کی میرے دوستو انگینا تمہیں سانے ہیں گھروں کے گھر برباد ہیں خاندان کے خاندان قبع ہیں آج ہمارے عروج اور کمال یہ ہے کہ ہم خر خر انگلیس بولتے ہیں لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی زبان سیکھ جانا یہ خوبی ہے لیکن اس بات کے بالکل نظامت نہیں پشیمانی نہیں احساس کمدری نہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی اسلام اور قرآن کے زبان نہیں آتی اہل جنب کے زبان نہیں آتی وہ انگریزی میں سوال نہیں پوچھا جائے گا مر رب کو کھا دنیا کے ساری زبانیں سیکھو سارے علوم و خرون سیکھو اللہ اور اس کے رسول میں نہ بھولو اپنی اولاد کو اگر اپنا مفادار اور تابدار بنانا ہے تو پھر اس لائن پر چلنا ہوگا ایک حدیث سنا کر بات فتم کرتا ہوں انشاءاللہ اس مضوع پر خریف بھی کرتا ہوگی کسی کتاب کے اندر آپ نے پڑا ہو کسی انگریزی کی کتاب میں کسی بیٹا بہت بڑا انگریزی کا ماسٹر اور استاد بن گیا ہو اس کے سبب سے جنت میں اس کو حالہ درجات ملیں گے لیکن اللہ کے نبی سے ہم نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اکشارت فرمایا جس لئے قرآن پڑا اور اس پر عمل کیا حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر ساری دنیا کے روح اور روح اللہ انہیں قدرت کے ہاتھوں سے ایک سنری تاز رکھیں گے اس کے ماں باپ کے سر پر اس حالن اس حافظ اس قاری اس کے ماں باپ کے سر ساری مخنو کے سامنے اس کا سر پر سنری تاز رکھیں گے زوہ احسر من زوہ شمس کی اس کی چمچ سر کی چمچ سے زیادہ ہوگی اور یہ فرمایا کہ قرآن کا حافظ اور قاری اپنے خاندان کے دس جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنم میں لے کر جائے گا جہنمی سے مرادے کہ وہ بدا مال جو اپنے بدا مالے کے سب سے دوستی بن سکے ہوں گے لیکن ان کے خاندان کا ایک حافظ اور قاری آرادیں دین کا آرادیں اس کی بدولت اللہ پاک ان دس سو جنت بھیج لیں گے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو چرپ پہ جھولو غباروں میں پڑھو چرپ پہ جھولو مگر ایک سفر بندہ عاجز کر دے جا اللہ اور اپنی حبیقت پر آنگو سب کچھ سیکھو کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو آنکھ او جائل آدمی ہر کمال پیدا کر دنیا کا لیکن ہر کمالی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رشتہ نہ ٹھوٹے اپنے نبی کے ساتھ رشتہ نہ ٹھوٹے رب کے ساتھ اور وصول کے ساتھ رشتہ جب مضبوط ہوگا تو پھر محباب کی آسودہ ہوں گے کسی کوئی شکایت نہیں ہوگی سبحانک اللہم وقت اللہ علیہ اللہ